بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت تگو دو کے بعد میں نے پہلے تو چاہا تھا کہ کسی طرح آپ لوگوں کو ٹال دوں لیکن بہرحال آپ ٹلے نہیں اب آپ سے گفتگو تو مجھے کرنا ہی پڑے گی دیکھیں بات یہ کہ جیسے کہ نارمل روٹین ہوتا ہے ہمارا ہم تو عام سے انسان تھے عام سے گھر میں ہمارے والد ایک جس کو کہتے ہیں میڈل بلکہ لوگر میڈل سے ہمارا تو تعلق تھا بچپن میں کیونکہ والد صاحب جب ہجرت کر کے آئے تو انتہائی سخت اور نامسائد حالات کا انہیں سامنا کرنا پڑا بلکہ میرے خاندان کے جو بھی افراد وہاں سے آئے بہت ہی مشکل حالات میں زندگی گزاری تو اس میں کیا بچپنہ ہوتا ہے ویسی بچپنہ ہوتا ہے سرکاری سکول میں داخلہ مل گیا لیکن ہاں بس یہ ہے کہ اس زمانے کے سرکاری سکولوں کے بچے ٹاپ کرتے تھے پوزیشن لیتے تھے کارمنٹ سکول افسد بھی ہوتے تھے انگلیش ویڈیا مصد بھی ہوتے تھے لیکن ہمیشہ آم نے تو یہ دیکھا اپنے دور میں کہ بچے جو تھے سرکاری سکولوں کے کھیلوں میں بھی آگے ہوتے تھے پڑھائی میں بھی آگے ہوتے تھے اس وقت سی ایس پی افسر کہلاتے تھے اب سی ایس آئی کہلاتے ہیں سی ایس پی افسر بھی زیادہ تر وہی ہوتے ہیں انہی سے نکلتے تھے محنت بہت کرتے تھے بھالا کیونکہ اساتحزہ بہت محنت کرتے تھے تو بس ہمارا بھی ایسی رہ پیداحش تو ہماری کراچھی میں ہوئی بھائی لیکن والی تھی پوسٹنگ ہو گئی تھی ہیدر آباد سکسٹی ٹو یا سکسٹی تھری میں بھائی سکسٹی تھری سے مجھے یاد ہے کیونکہ وہ میرا پہلا سال تک کچھی پہلی عصد ہوتی تھی نا نرسری وغیرہ کہ تو ہم جانتے نہیں تھے کچھی پہلی پھر پہلی دوسری تیسی ایسے ہوتا تھا سلسلہ تو کچھی پہلی میں داخل ہوا جب سے ہمیں یاد ہے کہ بھائی ہمارے مسلم پرائمری سکول ہوتا تھا پھر وہ مسلم میڈیر سکول ہوا پھر وہ مسلم ہائی سکول ہو گئے اور یہ سکول تھا ہمارے انوار امززائی صاحب جو ایڈوکیشن کے یہاں پہ چیئرمین بھی رہے میر پرخاص بورڈ کے ہندر آباد بورڈ کے اور کراچھی کے انتقال ہو گیا اور وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی اتنے بڑا آدمی تھا کہ بار بار ان کو ڈیپوٹیشن پہ لیا جاتا تھا اور آخرت میں جب ان کا انتقال ہوا تو سرسیت یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر تھے یہاں کے وہ ہمارے یعنی آساتے سے تو بہت سارے تھے لیکن میرے بہترین استاد جنہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا گفتگو کے آداب سکھایا اور یہ میرا فخر ہے کہ انہوں نے پہلی تقریر مجھے یاد کرائی تھی جو میں لکھ چکا ہوں کئی جگہ اپنی کتابوں میں بھی لکھ چکا ہوں مزامین میں بھی لکھ چکا ہوں اور اس تقریر پر مجھے جو میں ففت کلاس میں تھا صرف اور پورے ہید اسکولوں کے جو کمپیٹیشن ہوتے ہیں ڈیویٹ کمپیٹیشن ہوتے ہیں مجھے اس میں پہلا انام ملا تھا تو اساتذہ تو بہت سارے تھے اسکول میں بھی سلیم زیدی صاحب تھے انہوں نے بہت محنت سے بہت محبت سے لگن سے اس وقت کے اساتذہ ایسے ہوتے تھے کہ انسان کو ان میں وہ باپ کی شفقت اور یہ سب نظر آتی تھی آج بھی ایسے ہیں لیکن بہرحال کالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے کچھ شاگردوں کا بھی اصور ہے کچھ ہمارے اساتذہ کی بھی معذرت کے ساتھ ہم تو اتنی جورت نہیں کر سکتے کہ اساتذہ کے لئے کچھ کہیں لیکن بہرحال جو نظر آتا ہے وہی کہہ رہے ہیں تو اس زمانے میں استاد کا مرتبہ استاد کی عزت انسان اپنے ماں باپ سے اتنا نہیں ڈڑتا تھا جتنا استاد سے ڈڑتا تھا حالی میں ایک مزمون لکھا ہے انوار احمد زہی صاحب کے میری حالت یہ تھی کہ ہم پڑوسی تھے دیوار ہماری رہتے تھے لیکن اگر انوار صاحب دور سے نظر آتے تھے تو میں راستہ کار کے کہیں اور چلا جاتا تھا یعنی کسی اور طرف مر جاتا تھا جا رہا ہوتا تھا تو اس طرح اچھا تھا یعنی میری ہمت استاد کا سامنا کرنے کی تو ہاں ہمارے یوسف صاحب بہت اچھے علی یوسف زہدی صاحب بہت مجھ پر انہیں نے محنت کی بہت ہی محبت سے پیش آتے تھے اسکول کے اسکول کے اسکول کے سارے ہیں لیکن یہ چند نام مجھے یاد ہیں اردو کے ٹیچر خرشی صاحب تھے پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں وہ اردو کے اتنے اچھے ٹیچر تھے کہ میں چاہے اور پیریٹ کی مجھے اتنی پرواہ نہ ہوتے ہوئی مجھے اردو کے پیریٹ کی پرواہ ہوتی تھی وہ خاص طور پر جو آشار کی تشریح کرتے تھے تمہاراً یوں تھا سلسلہ اب لیکن کیونکہ خاندان لہرے کے علماء کا خاندان ایک چلا آ رہا تھا تو وہ مذہبی الیمنٹ جو ساتھ ساتھ تھا وہ تو بلکہ ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا تو اس میں بھی اسی طرح پیش پیش رہتے تھے لیکن یہ کہ یہ ہمارے اساتذہ اسکولوں کے جو اساتذہ تھی انہیں نے ہم پر بہت محنت کی اور بہرحال ان کی محنتوں کا سمر ہے میں کہاں تک پہنچا کہاں تک نہیں پہنچا لیکن یہ سب میرے اساتذہ کی جھوٹیوں کا صدقہ میں نے ارس کیا کہ دیکھیں نارمل جیسے بچے ہوتے ہیں کھیلتے بھی تھے اور سیدھی سی بات ہے کہ بہت مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کے آتے تھے انتہائی دھوپ میں کھیل ویل کے کھل کے تو گھر میں بٹائی بھی ہو جاتی تھی سیدھی سی بات ہے جیسے نارمل ہوتا ہے لوہر میڈل اور میڈل گھرانوں میں ایسی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ پانچ بھائی بڑے تھے چھوٹے بھائی تھے نہیں ٹوٹل گم آٹھ بھائی تھے اور سب ظاہر ہے کہ لوہر میڈل میں سب کو پالنا سب کو رکھنا تو جو مسائل پیش آتے ہیں آتے تھے اس وقت وہ پیش آتے تھے ظاہر ہے کہ شرارتیں بھی کرتے تھے لیکن بہرحال ایسی شرارتیں نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو عذیت یا نقصان پہنچے بہت زیادہ لیکن شرارتیں تو بہرحال ہوتی تھیں اس کے بغیر تو بچپنا نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ وہ تو صرف ہم اولیاء اللہ اور عوصیاء عوصیاء انبیاء اور ہم ان کو معصومین کو مستثنہ کر سکتے ہیں اور باقی اولیاء اللہ جن کو میں نے کہا کہ بڑے جو نابغہ افراد ہیں ان کا بچپن ہوتا ہوگا ایسا کہ وہاں کوئی شرارت نہ ہوتی ہونا اور میں سمجھتا ہوں کہ بچپن بچپن ہی وہی ہوتا ہے یہ جس میں کوئی شرارتیں ہوں یہ حدگار قسم کی تو پھر ہوتا ہے بار نہیں نہیں دونوں چیز ہیں دیکھئے ہمیشہ یاد ہوں بچپن سے ایک کہاوت ہے لیکن کہاوت کیا میں تو خیر اس کو بہت بڑا بھی ہے اس پر ریسرچ بھی ہے میری لیکن خلاصہ وہی آجاتا ہے کہ کھلاو سونے کا چمچم ہے نوالا اور رکھو شیر کی نگاہ آپ دوستانہ بھی رکھیں اتنا دوستانہ بھی نہ ہو جائے کہ آپ بچوں کو ٹوکنے کے قابل بھی نہ رہیں اور جہاں سختی ہے وہاں سختی کریں ہاں مار پیٹ کا میں قائل نہیں ہوں بچوں کو مار پیٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ اتنا ہونا چاہیے کہ بچے آپ کی آنکھوں کے اشارے کو سمجھ جائیں اور یہ خدا کا شکر ہے کہ میرے ساتھ یہ رہا کہ اپنے بچے اور دوسرے بچے بھی وہ میری آنکھوں کے اشارے کو سمجھ جاتے تھے کہ اب یہ آنکھوں میں غصہ ہے اور بس یہاں پر رکھ جانا چاہیے لیکن کبھی میں نے مارا پیٹا نہیں مجھے نہیں یاد میں نے بچوں کو کبھی مارا ہو دیکھیں مجلس جو پڑھنے کا تعلق ہے وہ تو مجھے یاد ہے میرا خیال ہے کہ میں آٹھو نو سال کا تھا تو بچوں جیسے خاندان کے بیٹے تھے بچوں کو بٹھا دیا گیا ساتھ اٹھ بچے نیچے تھے اور میں خود ہی اوپر بیٹھ گیا کہ میں پڑھ دوں گا مجلس تو مجھے یاد ہے اس پر میرا بڑا مزاق بھی بڑا میں نے پاتھ چھے منٹ کی مجلس پڑھ جو جو پر یہ ذہن میں چیزیں آ رہی تھی تو میں پڑھا تو ایک دو جملے اپنے یاد بھی کون جملے پر میرا بڑا مزاق بھی بڑا تو یہ تو ہوتا تھا لیکن اس کے بعد پر یہ واقعی پریکٹس ہوگی جب کوئی پڑھنے چھوٹی موٹی سے مجلس تو چھوٹی موٹی نہیں ہوتی لیکن جہاں افراد کم جیسے محلے کی مجالس ہوتی ہے ایک گھر میں ہوئی پہ دوسرے گھر میں پہ تیسرے گھر میں چوتھے گھر میں تو وہ مجلس میں ہوتی تھی پڑھنے کبھی نہیں آتا تو مجھے بٹھا دیتے کہ پھر بیٹھ جاؤ تو اتنا ہو گیا تھا کہ میں دس منٹ کی مجلس پڑھ لیتا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ پانچ چھٹی کے بعد کیونکہ ڈیبیٹر بھی ہو گیا تھا مقرر تو اچھا خاصا لوگوں کے میٹر تو یعنی مجھے یاد ہو جاتے تھے تو وہ پڑھ کے کچھ نہ کچھ کا لیتا تھا لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کی طرف میری رغبت نہیں تھی حالات بھی ایسے نہیں تھے حالات بھی ایسے نہیں تھے انٹر کے بعد مجھے ظاہر ہے کہ جاپ کرنی پڑی نوکری بھی کرنی پڑی مگر کیونکہ خاندان ظاہر ہے کہ خاندان اجتہاد ہے میں تو کسی قابل نہیں لیکن ظاہر ہے پورا علماء کا خاندان ہے تاریخ ہے پوری ہماری ایک خاندان کی میں میرا خیال ہے گیارویں پشت ہوں یعنی جس میں یہ علم دین چلا رہا ہے اب تو خیر بارے میں پشت بھی تیار ہو گئی قمے اور نجف میں اور بھی بچے پڑھ رہے ہیں خاندان کے لیکن یہ کہ حضرت غفارم آپ علی رحمہ سے لے کے آج تک جو ہے وہ سب خاندان جو یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ مذہبی تعلیم تر رغبت نہیں تھی لیکن جب کوئی ایسے واقعات ہوتی تھی تو خود بخود ایک دینی غیرت جس کو کہتے ہیں وہ دینی غیرت جاگتی تھی وہ بس مجھے لے کر رہا جاتی تھی جلوس میں آجاتا تھا سڑک پر آجاتا تھا اس میں ساتھ ساتھ رہتا تھا خاص طور پر آشور کے جلوس میں میری ایک خاص قیفیت ہوتی تھی میں نے ارس کیا کہ پیدائش تو کراچی کے لیکن سکسٹی تری سے ہیدر آباد میں تو ہیدر آباد میں ہی سارا ماتم ماتم مجلس جلوس جو کچھ بھی ہوتا تھا سب ہیدر آباد میں ہوتا تھا ہمارا تو کبھی ایک دو بار ایسا ہوا کہ جلوس میں مہا تو خیر ماحول بہت اچھا تھا اور آج بھی اچھا ہے لہا ہمیشہ اچھا رکھیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بھگدر وغیرہ ہوتا تھا سما ہو جاتا تھا ایک دو بار تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھاگنے کا تصور نہیں تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے بلکہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں جلوس سے باہر کہیں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کوئی بہت سماید آئے گا بار ایسا ہوا ایک بھگدر سی مچھی جو اطراف میں جو لوگ کھڑے ہوتے تھے بھاگنا دولنا شروع کر دیا اس وقت تو اتنی کنٹینر و انٹینر نہیں لگتے تھے نا وہ لوگ بھی آگے کھڑے ہی آتے تھے دیکھ رہے تھے تو وہ بھگدر ہوتے تھے میں بہر بٹھاتا تھا تو مجھے یہ ہوا کہ خدا نہ کرے جلوس میں کچھ ہو گیا حملہ ہوا ہے تو میں چھوٹا تھا لیکن میٹرک میں پڑھنا تھا پندرہ سولہ سال کا تھا میں وہاں سے بھاگا ہوں جلوس کی طرف تو ایسا ہو رہا تھے کہ لوگ ادھر بھاگ رہتے ہیں میں جلوس کی طرف بھاگ رہا تھا تو وہ بچپن سے ایک وہ تھا کہ نہیں بھاگنا نہیں جلوس چھوڑ کے نہیں جانا ہے ایک فطرت میں تھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب یہ کراچی میں آیا ہوں انیس سو اسی میں نہیں دوبارہ اپنی جنب بھومی کی طرف واپس آیا جہاں پیدا ہوا تھا اسی میں واپس آیا ہے کراچی یہاں آیا تو پھر یہاں تو بڑا شہر بڑی مجالس ایٹی تھری ایٹی ٹو کے اختتام سے جو شروع ہوا تھا پھر وہ میں نہیں ہوں مسجد سکینہ کا واقعہ گودھرا کیم کا وہاں سے شروع ہوا پھر وہ لالکھیت تک پہنچا ایٹی تھری اپریل ایٹی تھری میں مارٹن روٹ پہ جو احتجاج ہوا تھا وہ تو ایک لمبی تاریخ لوگ لکھتے رہتے ہیں کبھی ہم بھی تفصیل سے بیان کر دیں گے وہاں پر یہ ہوا کہ جو کچھ ہوا اس میں میں بھی گرفتار ہوا اچھا اس سے پہلے بھی کیونکہ تعلق میرا اب وہ ایک بیچ میں ذرا سا وہ رہ گیا وہ تارہ بھی کہ بھائیں بازو سے میرا تعلق نیس ایف نیشنل ایسٹوڈنٹ فریڈیشن ہیدرواز سے میں وابستہ تھا لیفٹسٹ تھا اس کو کہتے ہیں سرخہ تھا تو اب وہ وہاں پہ بھی میں جیلوں میں لوں میں رہا اور ذراولک کے دمانے میں تو ایک عجیب سی کہانی یہ ہوتی تھی نا کہ وہ دنیا کو یہ بتاتا کہ یہاں کوئی بھی ضمیر کا قیدی نہیں ہے یعنی کوئی میرے پاس سیاسی قیدی نہیں ہے کیوں سیاسی قیدی نہیں کوئی جتنے بھی پکڑ جاتے تھے بائیں بازو کے سرخے جو بھی ان کے مخالف تھے تو بڑے بڑے نام ہیں جو میرے ساتھ رہے آج بھی وزارتوں میں ادھر ادھر ہیں کچھ بیچارے دنیا میں نہیں رہے وہ سب ہمارے ساتھ جیلوں میں ہوتے تھے تو جو کیس بنایا جاتے تھے وہ عجیب و غریب قسم کی ہوتے تھے بہرات پھر وہ ایک الگ داستان ہے جو سب پرانے سیاسی کارکن جانتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بہت ساری لوگ جیلوں میں بھی رہتے ہیں وہ جیلوں کا تو مجھے تجربہ تھا تو اب وہ یہاں پہ جب گرفتاریاں ہوئی تو اس میں کوڑے بھی لگے جیل میں بھی گئے لیکن یقیت جانے کے میں نے اپنے آپ کو اس وقت بڑا خوش قسمت تصور کیا جب میں مارٹن روٹ سے گرفتار ہوا مجھے یہ آج ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں مجھے ذرہ بھر ملال نہیں تھا نہ پکڑے جانے کا نہ گرفتار ہونے کا نہ کوڑے لگائے جانے کا میں اس کو ایک طرح سے ہی سمجھ رہا تھا کہ جو میری پچھلے میں دوسری تنظیموں کو اپنی صلاحیتیں دیتا رہا ہوں صرف کرتا رہا ہوں میرا ایک خیال تھا واللہ عالم بے سواب اللہ بہتر جانتا ہے میرا یہ تھا کہ یہ میں اپنا کفارہ ادا کر رہا ہوں ایک طرح سے اب وہ جب جیل میں گیا تو سب نئے لڑکے تھے کیونکہ میرا اس طرح مذہبی اس میں تو میرا حلقہ نہیں تھا کراچی میں تو میرا کوئی حلقہ نہیں تھا یہاں تو میرے دوست احباب ہوئی تھے باہن بازوں کے سیاسی تنظیموں کے سیاسی طلبہ تنظیمی یا سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے یہ سب میرے لئے نئے تھے دو سو افراد جو میرے ساتھ جیل میں تھے ہیدر آباد جیل شفٹ کر دیا گیا تھا ہم لوگ کو کوڑی لگانے کے بعد لیکن وہ بڑا اچھا مجھے لگا ان میں اکسیت وہ تھی نماز تو ہے سب ہی پڑھتے تھے لیکن فکری طور پر بڑے اچھے لوگ تھے نوہا ماتم مجلس تو وہ مجھے اپنا جیسے ماحول مل گیا کھویا ہوا کہتے ہیں کہ وہ مجھے اپنی جنتیں گمگشتہ مل گئی تھی میری گمشدہ جنت جیسے مجھے مل گئی تو پھر میں وہاں پہ کیونکہ اس معاملے میں میں سینئر تھا جیلوں ملوں کے معاملے میں تو میں نے اچھا خاصہ جو ذمہ داری ادا کر سکتا تھا تھا کہ مماتم مجلس جاتا تھا روزان کئی مہینے مجھے یاد نہیں تین چار مہینے اور رمضان جب شروع ہوا تو پھر ہمیں وہاں سے رہائی ملی بس اس کے بعد یہ ہوا کہ دل میرا لگتا نہیں تھا کسی کام میں جابت میں کر رہا تھا پھر اس کے یہ وہ ٹرننگ پائنٹ تھا میری زندگی کا جہاں میں نے سوچا کہ اب میں علم ادین حاصل کروں اچھا جی چلے دیکھیں بات یہ کہ یہ مومنٹ تو مسلسل چلتی رہیں اور چلتی رہیں گی کیونکہ یہ مسئلہ ختم نہیں وہاں بھی ختم نہیں اور یہ کب سے چل رہا ہے یہ زیاؤلق کے دور سے مردود کے دور سے چل رہا ہے اٹھا لیتے ہیں کوئی مقدمہ نہیں کچھ نہیں اور بس اس کے بعد ڈال دیا جیل میں اور ڈال کے بھول گئے ہم بھی خود بھگتے بیٹھے ہیں اس زمانے سے بھگتے ہیں ہوتا یہ کہ آپ تو ہتھیار نہیں ڈالے سرنڈر نہیں کرے دیکھیں مومنٹ چلتی رہتی ہمارے یہاں لوگوں کا ایک عجیب مزاج ہے کہ صاحب کیا ہوا کیا ملا کیا ہری خدا کے بندے یہ کوئی ایک دن کی لڑائی تھوڑی ہے یہ کوئی ایک مہنی کی لڑائی تھوڑی ہے یہ تو جب تک حق اور باطل ہے آپ نے سامنے تو ہوتا رہے گا نا تو دیکھیں اس وقت بھی یہ تھا کہ تحریک کو مومنٹ کو زندہ رکھنا ہے کہ لوگ بھول نہ جائے تو میں نے جب یہ گرفتاری کا اعلان کیا تھا غالباً اسی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا میں نے گرفتاری کا اعلان کیا تھا تو یہی سوچ کے کہ اس مومنٹ کو زندگی دی جائے روح دی جائے یہ کب تک بچارے لوگ خوار ہوں گے تو دیکھیں مجھے بھی معلوم تھا اس وقت ظاہر ہے کہ سب کے سب جتنے بھی ہیں اس وقت 133 یا 34 افراد کی لسٹے تھے کہ سب نہیں آسکتے لیکن کم سے کم پورے پاکستان میں تحرک تو پیدا ہو نا لوگ اس طرف جو کہتے ہیں ان کی آورینس تو ہونا لوگوں میں لوگ اس طرف آئیں تو صحیح ان کی توجہ تو ہوئی در کہ بھئی آخر ہمارے لوگ ہیں تو اس میں یہ ہوا تھا کہ اس وقت تو تقریباً 13-14 اور بعد میں تقریباً کوئی 55 یا 56 کے قریب یہاں ہونے کے بعد بات چیت کے نتیبے کہ ہم آج سے دو دو چارچر کر کے چھوڑیں گے اس کے لئے 55-56 آگئے تھے پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے میرا خیال ہے ابھی جب یہ ہمارے برادران علماء کرام میٹھے ہیں تو اس وقت میرا خیال ہے کہ تعداد چالیس کے قریب رہ گئی تھی چالیس سے دو تین 38 یا چالیس کے قریب رہ گئی تھی تو یہ اسی تسلسل ہے نا یعنی ایک کا کام نہیں تھا میں نے کیا اور دوسروں نے کیا گور نباز پر دھنے دیئے لوگوں نے سب چل رہے تھے اچھا اب وہ جو آپ نے اے سی کی بات یہاں واقعی وہ تصویر میں نے بھی دیکھی تھی میں اے سی میں بیٹھا ہوں اور میری ٹیبل پر انواع اخسام کے پھل رکھے ہیں سارے اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے کس قسم کی سوچ کیسے نہیں اس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے جنہوں نے ایک کام کی مجھے تو نہیں رکھتا کہ وہ شیعہ ہوں گے شیعوں جیسے نام رکھے ہوں گے آپ سبوتاش کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے اتنے قریب سے دیکھا تھے تو وہ یہ بھی تو دیکھا ہو گئے کہ وہ چل رہا ہے کی نہیں چل رہا جس کمرے میں مجھے رکھا تھا ظاہر ہے لوگ آتے تھے لاکپ میں تو جنگی نہیں تھی پچاس پچاس لوگ آ رہے ہیں تو جن کے کلر کے کمرہ تھا اتنی بڑا کتنا بڑا کمرہ تو اس میں کبھی کوئی دیکھے گی آوگا اسپلٹ وہ اسکار افتاد ہے اسکار افتاد ہے مطلب وہ کام ہی نہیں گئے اس کے چلنے کے کیسے چلائیں گے نہ کارا تھا وہ چلتی نہیں ہے ساری کھڑکیاں کھلی گئے اسی تصویر میں دیکھئے گئے کھڑکیاں گھلی گئے تو جو ایسی چلتا ہے کھڑکی کہاں گھلی ہوتی اب وہ کیا ہوتا ہے کہ سبوتاش کر رہا ہے کیا ان کے اہداف مجھے نہیں مالو اچھا پھر ہوتا یہ تھا کہ لوگ آتے تھے اب جو آ رہا ہے وہ پھلکا ایک وہ لے کے چلا رہا ہے پھر میں نے اس کو اٹھوائے میں نے کہا ہم کہاں کتنا پھلک آئیں گے ہم تین آدمی نے گرفتاری دی تھی میں نے تصور سے ایڈوکیٹ تھے اور ہمارے برادر سید رضی حیدر رضی حیدر رضی وہ جو حیدر اکرار ٹرسٹ کے ہیں وہ ہم تین آدمی کیا کریں وہ تو یہ تھے کہ وہیں بڑھ جاتے تھے جو لوگ آ رہے ہیں اور کھانے والے تھے آپ کوئی لے کر آ رہا ہے کہ میں باہر پہنک دوں چیزوں کو پھر میں نے کہا بھئی یہاں نہ رکھا کریں وہ آتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک کوئی موبائل سے شیطنت شرارت کیا چاہتے ہیں آپ بجائے اس کے کہ آپ اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو پیٹ میں چھوڑا تو نہ گھوپے جو ایک مومنٹ چلا رہے ہیں آپ ان کی پیٹ میں چھوڑا گھوپے آپ ان کے خلاف پروپیکنڈا کر رہے ہیں کیا انہیں لوگ نہیں جانتے ہیں اب اس وقت کیا ہوتا تھا کہ عذیت ہوتی تھی کہ کیا کس قسم کے لوگ ہیں بجائے اس کے کہ ساتھ دیں آ کے ساتھ کھڑے ہوں اچھا چلئے ہم غلط کر رہے ہیں وہ اس دن میں میں نے ایک بات کہی تھی ایک جگہ پہ آپ کر لی جائیے کس نے روکا ہے اگر ہم آپ کا ساتھ نہ دیں تو مجرم ہوں گے بھئی آپ آ جائیں ابھی دیکھیں جتنی مومنٹ چلیں میں اس کمیٹی میں نہیں لیکن وہ صدارتی محل وہ صدارتی ہاؤس پہ آریف علی کے گھر پہ جو بہادرہ بہن دھنوں میں گیا نہ وہاں جاتا رہا یہ یہاں پر بیٹھے حال ہے کہ میں کربلا جا رہا تھا اس سے جانے سے میں نے تین دن میں یاد تینوں دن میں گیا کیوں گیا ارے بھئی میرا نام ہو یا نہ جس تحریک پہ میرا نام ہوگا میں اسی میں جاؤں گا جس میں میرا نام نہیں اس میں نہیں جاؤں گا بھئی مومنین کی تحریک ہے جائے آپ ہر چل میں شریک ہو جائیں تو یہ جذبہ ہونا چاہیے نہ یہ کہ آپ اس طرح کی حرکتیں چھچوڑی حرکتیں کر کے اور لوگوں کو بزن کرنا بدگمان کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے نہیں مایوس تو خیر میں کبھی بھی نہیں ہوتا نہ ہونے والوں ہاں عذیت دل کو تکلیف تو ہوتی ہے نہ دیکھئے جسم تو جسم ہے اس پہ ہر چیز اثر انداز ہوتی جسم تو کسی کا بھی ہو وہ بیمار بھی ہوتا ہے مریض بھی ہوتا ہے دل پہ چھوڑ بھی لگتی ہے جگر چھلنے بھی ہوتا ہے مایوس نہیں ہوتا ہے نہیں میری مجلس پر بھی ہوتے تو سب ہیں میں موقع نہیں دیتا وہ بعد میں دو چار مجھ سے شکایت بھی کر رہا تھا صاحب آپ کے بیان ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ناری لگانے کا موقع نہیں دیتے آپ تو کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ جب ان کو موقع مل جاتے تو خوب ناری لگاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتے سب ہیں لیکن اس کے لئے موقع دینا ہوتا ہے وہ مجھ سے دلہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں موقع نہیں دیتے بیان ایسا آپ کا تسلسل سے چل رہا ہوتا ہے لیکن جہاں موقع مل جاتا ہے ایسا نہیں خوب نارے بھی لگتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اشتہار میں مولانا حسن دفر لکھا ہوتا ہے میں تو اس کا بھی قیل نہیں وہی خالی حسن دفری لکھ دو کوئا ہوتے میری لئے بات یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس قابل ہو ان کے ساتھ القابات لگتے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں القابات نہیں لگواتا لوگوں کو منع بھی کر دیتا ہوں کہ بھی آپ نے اس ساتھ القابات ہاں اب جہاں میرے علمی نہیں اشتہار چپ جاتے ہو القابات لگتے ہیں آپ تو کہتے ہیں میں القابات نہیں لگا لگے میں نے کہا میں کیا کروں مجھے کیا مالو میں یہاں بیٹھا ہوں اگر کسی شہر میں پاکستان کے میری نام سے القابات لائے تھا میں جب جاؤں گا تو منع کروں گا آپ تو چھپ گیا تو بہرحال میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا دوسرے اپنے دوسرے اس قابل ہیں اللہ ان کو اور عزت دے اللہ ان کو اور ترقی دے میں تو خود ان کی شفاعت لئے طلبگار ہوں میں ان کی وقالت کروں گا جو ہماری سب کی جو نہیں ہماری شفاعت کروانے والے ہیں کیا انہیں کسی وکیل کی ضرورت ہے مجھے سے ناچیز کی جاہل کی تو میں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ایک بار کسی نے لکھ دیا تو میں تو بہت ناراضہ تو میں نے کہا میں آپ کے مجلسی نہیں پڑھوں گا آپ مجھے وکیل بنا رہے ہیں کس کا سوچ رہے ہیں یعنی وکیل وہاں بنایا جاتا ہے جہاں آدمی قرآن مجید کسی وکیل قرار دے رہے ہیں آپ مجھے وکیل قرار دے رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں پنجاب سندھ کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہر جگہ یہ ایک مرض چل پڑا ہے اس میں ظاہرہ میں تو سب جگہ ہی جاتا ہوں میں نے ایسا نہیں دیکھا سب جگہ دیکھا جو نہیں چاہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ سب میں سرکار اب اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ظاہرہ کہ نئے پڑھنے والے بچوں کو نصیت کرنا چاہتا ہوں جو آپ نئے پڑھنے والے کہ بیٹا نماز بھی اگر ریاکاری کی نیت سے پڑھی جائے گی نا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کے پڑھی جائے گی تو وہ بھی موہ پہ مار دی جائے گی فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينِ أَلَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ وَاللَّذِينَهُمْ يَرَاؤُمْ یعنی عبادت میں بھی اگر کوئی ریاکاری کرے گا نماز جیسے عبادت تو ساری یہ ہماری ہے اس میں بھی اگر کرے گا تو وہ بھی اس کے پر بھی ویل ہے اس کے پر بھی وائے ہے اس کے پر بھی حیف ہے خیال بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ پہ چھوڑ دیں وَتُوِزُّ مَنْتَشَّا وَتُوزِلُّ مَنْتَشَّا جب انسان یہ دنیاوی سہاری لیتا ہے نا بیساکھیا مسنوی سیڑھی لگاتا ہے یہ مسنوی سیڑھی ہٹتی ہے درمان سے گر جاتا ہے نمالوم دنیا میں کتنے ایسے لوگ آئے جنہوں نے دولت کے بربوتے بلبوتے پہ افرادی طاقت کے بلبوتے پہ شورت حاصل کر لی اور دنیا سے جانے کے بعد کوئی کا نام بھی نہیں جانتا میں مثال دیتا ہوں آپ کو شہید اول زندہ ہے آج تک شہید اول کے زمانے میں کون بادشدہ کسی کو یاد ہے کون مزیر آزم پہ کسی کو معلوم ہے شہید اثانی شہید اثالی کتنے بڑے بڑے لوگ یہ سب زندہ ہے اپنے علم کی بنیاد پر زندہ ہے دیکھیں انسان میں کچھ ہوتا ہے نا اللہ اس کو باقی رکھتا ہے اللہ منقن صاحب علی اللہ مقامہ ہو کتنے القابات ان کے ساتھ دکھے جاتے تھے ان کے تو القابات بھی مرنے کے بعد لکھے جا رہے ہیں ان کے زندگی میں تو نہیں لکھے جاتے تھے اللہ منقن صاحب لیکن کون ہوگا جو ان کا نام نہیں جانتا ان کے علم نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے ہے نا ان کے علم نے ان کو زندہ رکھا تو زندہ رہنے کے لیے مرنے کے بعد بھی زندہ رہنے کے لیے یہ سہارے کام نہیں آتے ان کے بلکہ جنون چیز جو تھی بچوں کو نسیت کہوں کہ اپنے خلوص کے دعوان کو حاصل نہ چھوڑیں خلوص کے ساتھ اس در سے وابستہ رہیں خدمت کرتے رہیں یہ مولا کا در ایسا ہے کہ سب کو عزت دیتا ہے بس اور میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں میں نے اس کا دیا کہ میں مہتاعت اس معاملے میں رہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے وہ لگا رہا ہوگا ہم اس قابل نہیں ہیں بہت سارے ہیں ایک تھوڑی ہے اب جیسے میں شوق سے جاتا تھا جیسے علامت علی جہری صاحب آلی اللہ مقاموں کی مجلس میں بہت شوق سے اب سے نہیں بلکہ مجید آتا ہے کہ میں حیدر آباس سے بھی سننے آتا تھا دو افراق کو حیدر آباس آتا تھا سننے کے لئے مجلس ایک علامت علی جہری صاحب کی مجلس ایک اپنے معامل ڈاکٹر کل سید کلب سادق صاحب کی جب وہ اشرہ پڑھتے تھے یہاں نشتر پاک کے پاس وہ علی متقی جعفری صاحب کی اشرہ پڑھنے آتے تھے صبح کا تو میں وہاں صبح سے آتا اسی زمانے میں پھر نقل صاحب قبلہ نے آنا شروع کیا تو نقل صاحب کو بھی سنتا تھا جو بھی اچھے پڑھنے والے ہیں ایسا نہیں ہیں ان کو سنتے تھے پھر اب یہ انتقال فرما گئے ہمارے نسیم عباس رزوی صاحب دیکھیں ہر دور میں نئے تو آتے ہی رہیں گے نا بھئی جب ہم آئے تھے ہم بھی تو نئے تھے ہم بھی نئے تھے تو اب جو آرے ہیں وہ بھی نہیں ہیں وہ بھی آہستہ سینئر ہو جائیں گے تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ آئے تھے بہت سارے کچھ رہے گئے کچھ درمیان میں رہے کچھ جو ہے ان کے نام لوگ بھول گئے ایسی ہر زمانے میں ہوتا ہے تو میں نے پہلی عرض کر دیا کہ جو جنیون چیز ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے اور تیاری کر کے آئیں گے پڑھیں گے اور سب سے بڑی بات ہی کہ عقائد کے ساتھ کھلوانا نہ کریں عقائد کے ساتھ نہ کھلیں دیکھئے ایک بار خطیب ہے انسان ہمارے بہت سارے اہباب ہیں دوستے میں ان پر بڑا فخر ہے کہ خطیب ہیں وہ بہت اچھے خطیب ہیں دیکھوں ان سے کوئی ایسا مسئلہ فقی مسئلہ بات کی جاتے وہ فوراں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم عالم نہیں ہیں ہم خطیب ہیں یہ کسی عالم سے سوال کر دیکھیں کتنی اچھی بات ہیں بہت اچھے میں نام نہیں لینا چاہتا ہمارے بڑے اچھے اچھے دوست ہیں بہت اچھے دوست ہیں اور میں ان پر فخر کرتا ہوں کہ وہ بلکل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو زاکر ہم خطیب ہیں آپ یہ مسائل ہم سے یہ نہ پہ یہ ڈسکس کریں اب ہوتا ہے کہ جس کی جو فیلڈ نہیں ہونا وہ اس میں گھوستا ہے نا کام خراب ہو جاتا ہے بھئی یا تو آپ اتنی تیاری کریں آپ نے علم کلام پڑھا ہو آپ نے منطق پلصفہ حدیث تفسیر فقر یہ سب پڑھاؤ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ گفتو کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں لیکن اس طرح سے آ کے ممبر پہ ہاں فضائل پڑھئے مسائل پڑھئے ایک فریم ہے جس کو کہتے ہیں اس فریم میں رہ کے آپ سارے کام کیجئے لیکن ان کاموں میں جب آپ پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے لوگ بچالے پریشان ہو جاتے ہیں اب وہ شہرت کے لئے بعض وقت بعض وقت سب کو میں نہیں کہہ رہا بعض جگہ میں نے دیکھا کہ صرف شہرت کے لئے ایسی مسائل کو چھڑ دیا جاتا ہے کہ چلو اس سے ہم جلدی مشہور ہو جائیں گے اور لوگ میں ایک ہوتا ہے نا پاپولر جیسے ہر میدان میں پاپولر تو ہم پاپولر ہو جائیں گے پاپولر ہونے کے لئے دین کے ساتھ تو نہ کرونا بھئی ایسا کہ پاپولر ہونے کے لئے اس مسئلے کو چھڑو اس مسئلے کو چھڑو جلدی لوگوں میں شہرت ہماری ہو جائے گی بھئی سیاست میں نہیں سمجھتا ہے کونسی چیزیں سیاست تو گھر میں بھی ہوتی ہے سیاست بہار ہوتی ہے سیاست مسجد میں ہوتی ہے سیاست امام بارگاہ میں سیاست دیکھیں میں آپ کو آج کر دوں سیاست کا مفہوم جو ہے نظام چلانا سائس کہتے ہیں مجھے صدہتا ہے گوڑے کو صدہتا ہے اس سے نکلا ہے ساسا یسوس سے نکلا ہے یہ مادہ عربی کا مادہ یہ ہے اور رومن میں نکلا تھا پولیٹیکس مدنیات اس لئے اس کو عربی سے سیاست کلفز یہ ہے کیونکہ صدہتے ہیں معاشرے کو معاشرے کو صدہانے والا سیاست دان ہوتا ہے اور وہاں پولیٹیکس کا بھی یہ معنی ہے مدنیات شہری نظام کو چلانا تو اب شہری نظام کو چلانا ہو یا گھر کا نظام کو چلانا ہو تو ایک سائس کی ضرورت ہے ایک سیدانے والی کی ضرورت ہے سیاست آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے کون سا ادارہ ایسا جائیں الیکشن نہیں ہوتے اور سیاست کسے کہتے ہیں مسجد کا ٹرسٹ بننا ہو تو الیکشن امام بارگاہ ٹرسٹ بننا ہو تو الیکشن تنظیموں کا ہو رہا تو الیکشن پھر وہ جب مجھے تو حسیات یا تنظیم کہتی ہے ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے الیکشن کیا ہے یہ ایک سیاسی عمل ہے نا تو سیاسی عمل سے آپ کہیں بھی نہیں بچ سکتے ہماری ہم جو اختلافات ہیں سارے انجوانوں کو اداروں کی بات کرتے ہیں انجوانوں کو چھوڑ دیجئے اداروں کی بات کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ سیاست نہیں ہے تو بھائی سیاست شجر ممنوع تھوڑی ہے لیکن کون سی سیاست سیاست علوی سیاست الہیہ یا یہ سیاست یہ ہے جس کو کہتے ہیں شیطانی سیاست سامراجی سیاست تو فرق ہے سیاست تو ہوتی ہی ہر جگہ لیکن یہ کہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کون سی سیاست ہاں یاد رکھیں کہ دین کے ساتھ کنٹرڈکشن نہ ہو سیاست کا جہاں دین خطر میں پڑ جائے وہ سیاست وہ علی ہے جہاں دین بچانا ہے وہ ہے الہی سیاست وہ ہے علیوی سیاست بھئیہ میں نے کسی موقع نہیں میں دیا کسی سیاستدان نے آتا مجھ سے امام زامین بنواتے میں چھوٹا آدمی ہوں کوئی آئے ہی نہیں میرے پاس امام زامین کوئی امام زامین بنواتے آئے ہی نہیں میں کیا کروں دیکھیں جہاں تک سیاسی پارٹیوں کا تعلق ازہر سے سیاسی پارٹی نہیں لیکن ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ اچھے لوگ تو ہوتے ہیں نا دوچار تو ظاہر ہے ان لوگوں کو موقع محل دیکھ کے کہ کہاں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے وہ ظاہر ہے موقع محل کی مناسب لیکن ہاں پہلے میں نے اصول بتا دیا کہ میری لئے سب سے جو اہم ہے سب سے ترجیح پر وہ ہے میرا اپنا زب میری قوم میری ملنا تھا وہ لوگ مجھ سے میرے دوست پرانے سیادہ وہ کبھی کبھی اسے گلہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جروس میں یہ ہوا اور آپ نے آنکھیں ہی آ رکھ نہیں میں نے کہا بلکل رکھو گا آنکھیں وہاں میں مروت تھوڑی کروں گا آپ کے ساتھ کیونکہ آپ ایک سیاسی پارٹی کے نمائندے بن کر آ رہے ہیں اور میں اپنے ملت کا خادم کی احساس سے آ رہا ہوں تو میں اپنے ملت کی نمائندے گئروں گا تو ہیں بہت ساری جگہ پر ہیں لوگ لیکن کوئی خاص پارٹی سے نہیں کہ میرا میرا ایفیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہا مذہبی جو ہمارے مذہبی سیاسی پارٹی ہے ان میں یقینا میں اس کا میں جیسے وعدت مسلمین کا شرعہ حلی کا نگران بھی ہوں لیکن اس کے علاوہ جو ہماری جتنے بھی دیگر پارٹی ہیں تنظیمیں جہاں بھی وقت بڑھا وہ پارٹییں بھی گواہی دیں گی کہ جب انہیں نے مجھے آواز دی بلایا میں گیا ہوں میں نے عرض کر دیا کہ اگر فرض کرے کہ میں پہلے بھی کسی پارٹی اور جماعت میں تھا تو وہاں اگر وہ سیاسی طور پر کسی کے ساتھ گئے تو اگر میرا وہ نہیں مانتا تو میں نہیں گیا میں نہیں گیا اس میں نہیں شاہب میں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں آپ چاہے مجھے نکال دیجئے پارٹی سے نکال دیجئے ہر وقت میری آفرتی آپ مجھے نکال دیجئے فارق کر دیجئے مگر میں یہ نہیں کر سکتا میں ان کے ساتھ جن کو میں جانتا ہوں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا وہ آج تک میرا حصول چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پر تاجب کیسا دنیا ہے زندگی ہے اس پر سب اونچ نیچ یہ گردشی آیاں میں ہوتی تھی آئی تھی کبھی ہوئی ہوگی اب میں دیکھیں نا میرے پر کوئی ریکارڈنگ پہ نہیں یہ کوئی میرے لئے کوئی بڑائی کی بات تو ہی نہیں کہ کوئی میرے پاس آیا اس نے کبھی ہاں سینٹ کا ٹکٹ دیں گے ایم اے نے بنا دی گیا ایم پی اے اور بھی کئی ادارے جن کے لئے میرے پاس رات رات بھر لوگ آکے بیٹھے رہے کہ آپ اس ادارے کی سربنائی سنبھال لیں سرکاری یا اس کی یا ایم پی نہیں میں چلا جاتا ہے پھر وہاں سے دو تین مہینے بعد نکال یہاں قوم میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ایک جگہ ٹکتے ہیں میں ایک جگہ ٹکنے کی بات نہیں ایک مزاج ہوتا ہے اپنا جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس سے ٹکرا رہا ہے میرے نظرے میں کیسے اس میں رہ سکتا ہوں نہیں چاہ سکتا پارٹی چاہیے جو پارٹی مجھے سینٹر بنائے گی وہ پارٹی اپنی پارٹی پارٹی چاہیے گی نا تو میں پارٹی پارٹی دیکھوں گا یا اپنی مومنین کی پارٹی دیکھوں گا یا اپنے دین کی پارٹی دیکھوں گا بس یہ ہمارے اگر سارے سیاستدان سمجھ لیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی وہ ایک مسئلہ ہوا ہے سلیبس کا کوئٹہ میں دنیا بھر کے سلیبس یہاں پڑھائے جا رہے ہیں دنیا بھر کے ادھر کے ادھر کے ترکی کا پتہ نہیں توران کا یہاں کا وہاں کا سب پڑھائے جا رہا ہے کاجکستان کا پڑھاؤ کوئی اطراز نہیں ترکی کا پڑھاؤ کوئی اطراز بکستان کا پڑھاؤ کوئی اطراز نہیں امریکہ کا پڑھاؤ کوئی اطراز نہیں برطانی کا پڑھاؤ کوئی اطراز نہیں روس کا پڑھاؤ کوئی سب پڑھائے جا رہے ہیں اب وہاں فارسی زبانوں کو اس سلیبس ہزارہ ٹاؤن میں پڑھائے جارہا تھا ایران کا صرف قیامت ہوگی ایسا غیر ملکی صلیبس نہیں پڑھا غیر ملکی تو اس میں پیغام آتا ہے کہ صاحب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں علماء اکرام کو نکلنا چاہئے بھائی علماء اکرام تو آواز اٹھا رہے ہیں سوال یہ کہ وہ دھائی سو کے قریب ٹوٹر دھائی سو بنتا ہے لگ بگ دو سو سے دھائی سو ہیں ہمارے ایم پی ایز ہیں ایم ای نیز ہیں سینٹ میں ادھر ہیں ادھر ادھر ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں یہ خالی تنخال لینے کے لئے بیٹھے ہیں وہاں فائدہ اٹھانے کے لئے بیٹھے ہیں پارٹی پالیسی پارٹی پالیسی کیا ہوتا ہے بھئے اگر یہ کھٹے ہو جائیں سملے میں کھڑے ہو جائیں کسی کی مجالے کیسے کرے گا ہمارے ساتھ تو اس وقت یہ اپنا دامن چھوڑا کیا لگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی سمال لیں گے علماء سمال علماء تو بیچارے کرتے ہیں ہمیشہ ہوئی نہیں کرتے تم کون سا کرتے ہو تم نہیں کرتے یہ ان کی ذمہ داری نہیں منتی کہ ان کا گریوان پکڑا جائے کہ تم وہاں بیٹھے ہو ہمارا مخالف ایک بیٹھا ہوتا ہے مصابت کرتا ہے ہمارے لئے تم دھائی سو بیٹھے ہو کچھ نہیں کر پا رہے ہو یہ سوال تو چینل والوں سے کیجئے مجھے نہیں بناتے ہیں میں چھوٹا سا آدمی ہوں ایک وجہ اس کی ہے اب آپ کو بتا دیں جب آپ نے اتنی بات کی ہے کہ میں آخری بار رمضان ٹراسمیشن میں اسی کمرے سے آیا تھا یہاں بیٹھا جاتا میں پھر بھی نہیں تھا تھوڑی دیر کے لیے میں نے محسوس یہ کیا کہ یہ رمضان ٹراسمیشن بجائے تبلیغ کرنے کے بجائے محبت پھیلانے کے بجائے لوگوں میں ایک رمضان کا مہینہ ہے محبتیں پھیلائی جائیں قدرت و گھن میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ باقیدہ پلیننگ کے تحت اس میں نفرتیں بھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے ایسے ٹوپک جن کا رمضان سے بھی تعلق نہیں ہے جن کا اخلاق بھی دلویے سے بھی تعلق ان کو چھیڑا جاتا ہے اور پھر ان کو حضوہ بنایا جاتا ہے نتیبہ یہ ہوتا ہے کہ بائیس کروڑ عوام رمضان میں بجائے محبتیں پیدا ہونے کے ان میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نئے انہیں ایشو پیدا ہوتے ہیں ان کو جھگڑا کرایا جاتا ہے مصیبت ہوتی ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے خیال یہ آخری بار دو ہزار بارہ میں وہ بھی یہاں گستوڑ کبھی گیا نہیں اس کے بعد میں نے پھر اپنے خود ہی اپنے پر اپنے پر پابندی لگا لی کے رمضان ٹرانس میشن میں مجھے نہیں جانا اور نہیں جاتا ہوں یا تو مرد آزاد نہیں ہیں آپ خواتین کی آزادیں کی بارے ہیں یا مرد آزاد ہیں ہم آزاد نہیں ہیں مردوں کو آزاد نہیں ہیں ہاں اگر آزاد ہی سمجھے تو مادر پدر آزاد ہی ہے تو اب یہ خود ہی دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے وہ مارچ کے تھے وہ عورتوں خود ہی بھاگتی پھر رہی ہیں دعوان چھوڑاتی پھر رہی ہیں اپنے کے لئے ہم نہیں تھے ہم نہیں کرنے توفانہ مطلب نہیں ہی تھا نا یعنی اپنے پہر کو انہی نے خود ہی گلاری مار لی ایسا کام کیا کہ ان کی عمایت میں اچھے خاصے لوگ تھے علماء بھی بات کرتے تھے کہ نہیں بھئی جو حقوق ہیں وہ ملنا چاہئے اس سے میراز کا حق نہیں دیتے ہیں تو علماء تو شروع سے چیخنے ہیں کہ جو میراز ہیں وہ دونا ان قوانین کے خلاف جو کالے قوانین ان کے خلاف تو خود علماء بات کرتے ہیں کہ قرآن سے نکاح کر دیا یہ کر دیا کون سا اسلام ہے بھئی ہے کون سا اسلام ہے کوئی اسلام نہیں ہے زیادتی کرنے کا ملاز کرنے کا حق کا تو یہ جو سبی بات لیکن دیس انداز میں وہ سامنے آئیں ایک طب کا مقصود چھوٹا سا ٹولہ جو سامنے آیا اس نے اپنے پہر پہ خود ہی کول حریمانی اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ سوسائٹی کتنی ہی مذہب سے دور ہو جائے کتنی دور نہیں ہوئے بھی کہ یہ چیزوں کو برداشت کر لے لیکن میں آپ کو بردتا ہوں کہ اپنے کے ذہن میں کیسے آگیا لیکن اچھا ہوا آگیا میں نے زندگی میں بڑی سے بڑے مشکل حالات جو مجھے پیش آئے میں نے کہا تھا سب سے زیادہ مشکل حالات مجھے پیش آئے جو مشکل حالات جب مجھے پیش آئے تو میں نے ویسے تو عفتہ میں ایک بار پڑتا ہی ہیں زیادہ ویسا لیکن میں نے اس کو اپنی عادت بنائی مشکل ترین صورتحال جب پیش آتی تھی کہ اب صبح مجھے جانا ہے زیادہ وارثہ رات کو پڑھ کے دو رکعت زیادہ امام حسین حدیعہ کر کے اور بھی چیزیں لیکن زیادہ وارثہ اس پر میں نے بڑا اتمنان ہوتا مجھے سکون ہوتا تھا زیادہ وارثہ یا بیمار ہوتا تھا بیمار ہوتا خراب بھی ہو جائیں گے عمر ایسی ہے اس میں میں ظہور رات کو ایک ایسا بھی وقت آئی تھا مجھ پر کہ میری گویائی ختم ہو گئی تھی تو میں سنتا تھا زیادہ وارثہ ہیڈ فول لگائے تھا زیادہ وارثہ سننے بغیر مجھے چین نہیں آتا تھا تو زیادہ میں اپنی مات بتا رہا ہوں کہ مجھے زیادہ وارثہ سے بڑا سکون ملتا ہے اور چین ملتا ہے اب یہ تو آپ نے اشرے کا موضوع چھڑ دیا پوری اشرے کا موضوع ہے بھائی دیکھیں اسباب تو اتنے سارے خود لکھے ہوئے کتابوں میں لکھے ہوئے ایک انسار کی کمی بھی لکھی ہوئے ایک انسار یعنی ابھی انسار اتنے نہیں ہوئے تو اب سوچ لیں کہ حالے کے پچیس تیس کروڑ کی عبادیہ مومنین کی مگر انسار کی کمی اس کا مطلب جیسے امام کو چاہیے ہیں نا ویسے بھی نہیں ہوئے لیکن اب آثار بھی ظاہر ہو رہے ہیں آپ دیکھیں یمن میں عراق میں شام میں لبنان میں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا پاکستان میں بھی بہتری آ جائے گی تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کیا آسان نمودار ہو رہا ہے دیکھیں نوحہ خان تو بہت سارے ہیں جن کو میں سننا پسند کرتا ہوں مطلب نازم بھائی ہمارے مرہوم جعفر بھائی چھجن صاحب قبلہ یہ سب کو پھر وہ آفاق بھائی حیات ہیں پروردگار ان کو ہمیشہ سلامت ہے کہ آفاق بھائی پھر وہ ہمارے زیا بھائی جو چلے گئے سب کو سننا پسند لیکن سیدھی سی بات اور یہ میرا خالے پورا کراچی کہ سب ہی جو میری جانے ہیں سب ہی جانتے ہیں کہ سچے بھائی جو میری لئے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میری نظر میں سچے بھائی جو ہے مجھے بس سب سے زیادہ بس سچے بھائی پڑھتے رہے یعنی کہ کوئی لگا رہے کلام ہوں اور سنتا رہا ہوں بس میری یہ حال سچے بھائی کے کسے ناصر ایسے شہد دلگیر سے پہلے کسے ناصر ایسے شہد دلگیر سے پہلے وفا کی لاج رکھ لی مرگ شابیر سے پہلے کسے ناصر ایسے شہد دلگیر سے پہلے بڑی شرمندگی اُن کو ہوئی میدان خیبر میں بڑی شرمندگی اُن کو ہوئی میدان خیبر میں خیبر میں علم لے کر جو نکلے شاہ خیبر گیر سے پہلے کسے ناصر ایسے شہد دلگیر سے پہلے ملوک 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 میرے محمید کو ایک ہی پیدا ہمیشہ حوصلہ نہیں ہاری ہمت نہیں ہاری مایوس نہیں مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی والی والیس نہیں مجھے میمبر پہ بیٹھتے ہیں تطریباً چالیس سان کوئی ایک تطریب میری نہیں نکال سکتا کہ اس چالیس سان میں جس میں میں نے مایوسی قائدار کیا یا مایوسی کا پیغام نہیں کیوں؟ معلوم ہے نا اللہ کا وعد ہے پورا ہوگا واقعیت اللہ ہے خیر اللہ وہ جو اللہ نے بچا کر رہا ہے لہٰذا کبھی مایوس نہوں خراب ہوں یا خارجی حالات خراب ہوں کبھی مایوس نہوں کیوں؟ ہم سے زیادہ فکر کسے ہیں اس کو ہے جو دین کا وعد ہے ہم زیادہ اس کو فکر ہے جس کا دین ہے زیادہ ڈھٹے رہنا ہے اختلاف کی بات کم سے کم کیجئے نہیں کیلئے اختلاف کیا آپ اس میں بلکل ملکے رہی ہیں اور یہ جو تنازیات قدر کرنے کی کوشش کیا جائے ہیں اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو کسی طرح بے انتشار ڈال کے آپ کو منتشر کر دیا جائے ہیں آپ کو بکھیر دیا جائے ہیں لیکن جو ایسا کر رہے ہیں اور جو ان کا شکار ہوں گے وہ خود مایوسی کا شکار ہوں جائیں گے کیونکہ تشیعہ اس سے سخت ماحول سے نکل چکا سلکر ہوگی اور انشاءاللہ آپ پھر سلکر ہوگی نکلے گا اکمینار رکھیں اللہ مددگار ہے مولا ہمارا وارث ہے ہمارے امام زمانہ ہمارا وارث ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کے مدداری کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ ہماری نکلاری کرتا ہے میں آپ کی تینلسی بات کروں کہ دیکھئے اون چیزوں سے گریز کریں آتھ کا بھی ہوتا ہے کہ سستی شورت کے لیے بھیانت اسے کی ہیڈنگ لگا دیں اور چلا دیں مجھے بڑا دکھ ہوا بہت افسوس ہوا حالکہ کئی لوگ ناراض میں ہوئے ایک صاحب نے ایسی حرکت کی تھی کہ میں نے رپورٹ کرتے ہیں بل کر آئے تو صاحب اس کے دلوں نشوار ہوگی کہ ہمارے چینل بن کرانے ہیں ہمیں دو کام بھی نہیں کرتے ہیں گلتا کیا کہ میں نے امام کے بطور کلی ایک بات نہیں کرتا اب اس میں سے میرا وہ ایک کلپ نہیں کالا اور کسی اور عالم کا ساتھ میں جو اس نے اس کے اگنسٹ کوئی بات کی وہ لگا کے دیسے ہم دونوں کا مقابلہ کہ فلانے نے فلانے کے خلاف یہ کہہ دیا اب وہ لوگ یہ دیکھنے والے وہ کودہ نہیں معلوم کہ ایک گھنٹی کی تغیر کیا ہے وہ تو ایک بھیانہ قسم کے ہیٹنگ کہ انہیں نے ان کو یوں کر دیا ہوئی کہ انہیں نے یہ جواب دی دیا ہوئی حالکہ وہ میرے تو کہیں ذہن میں تصور ہوں بھی نہیں کہ بھائی میں ان کو کب کہہ رہا لیکن وہ اس طرح سے کٹنگ کر کے آپ تو ماہر ہو گئے نہیں ماہر ہوتا ہے کہ وہ ایک جملہ یہاں سے اس طرح کا نکالا کے کسی اور نے کچھ اور کہا یا میرے خلاف یا میرے خلاف جا رہا ہے اور وہ لگا کے پھر افسستی شدت کیا ویورز بڑھانا ہے تاکہ لوگ ویورز دیکھیں ہمارے کیا پیدا چیزوں کا نہیں کرے دیکھیں حالکہ میں نے تو سب کو اجازت دی پھر آپ کے اس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے سب کو اجازت دی میرا کوئی رائٹ وائٹ کا مسئلہ نہیں ہے پھائی نہ مجھے سانتے ہیں جس کو میری چل رہا ہو لیکن بس ایک ارتجا کرتا ہوں جس کو میرا چکڑا ہوتا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں جس آپ بھی ہماری رکورٹ کرتے ہیں بھائی آپ جو میں نے نہیں کہا وہ میری ہےڈنگ لگیں کیوں جو میرا مطلب نہیں وہ کیوں آپ ہیڈنگ لگا کہ چلا کیوں آپ اس کو حسنا سکھتے بحقی جس کو چلانا چلا اور سب چلاتے ہیں میں کسی کو نہیں رکھتا لیکن اپنا میرے نام سے جو میرے بچوں نے میرے چاہنے والوں نے بنایا ہے بھائی اس کو میں مانیٹر کرتا ہوں یقین جائے میں روز مانیٹر کرتا ہوں کے لیے کوئی ایسی کلپ تو نہیں لکھا کوئی ایسی ہیڈنگ کلپ ان کو میری نسیت ہے کیونکہ جو میں نے کہا ہے بس وہ ہی ہیڈنگ اس کے علاوہ لوگوں کو گھوم رہا نہیں کرتا یہ اس سے گھوم رہا ہو جائیں گے آپ کی ایک بات سے اگر قوم میں دشان کر جائے قوم میں جھگڑا ہو جائے کتنا بڑا عذاب آپ کے ساتھ گئے اس کو میس یوز نہ کیا جائے بس میری ایک اپیل ہے کہ اس کو میس یوز آپ سے بھی گزاری جائے کہ اس کو میس یوز کرنے کے تصور نہ دیں اللہ آپ کو ترکی دے گا اللہ آپ کو برکت دے گا